میں دنیواد دینا چاہوں گا امران رام جی آپ کا سب سے پہلے کہ آپ کو کسانوں کا مسیحہ کہا جاتا ہے اور لگاتار آپ گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو سمسیاں یہاں کی جو آپ لے کر جاتے ہیں اور ان کو ساتھ میں دیتے ہیں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا سپورٹ لیول سے کم مل پا رہا ہے اس کی کیا بڑی وجہ ہے میں سب سے تاؤں سپورٹ میں کوئی کمی نہیں ہے اس سیکر جلے کے جو درندر راجنیتہ تھے ان کو پراست کر کے یہاں کی زندہ نے ایک دفعہ نہیں لگاتار چار دفعہ راجستان کی ویدان سواب بھیجا ہے مکھے مقصد کیا ہے کہ پچھلے بیچ سال میں راجستان اور دیس میں جو سرکار ہے رہی کونگریس اور بھارتی زندہ پارٹی کی انہوں نے جن نیتیوں کو ادھاری کرن نیجی کرن اور ویشوی کرن کی نیتیاں اپنائی ہے جس سے اس دیس میں کرسی سنکٹ کسان اور کھیت میں کام کرنے والا مزدور کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس دیس کا انداتہ دیس کی آزادی کے بہتر سال بعد ہر سال بارہ ہزار کسان اس کرجے کے کارنی نیتیوں کے کارنی آتمتیا کر رہا ہے لاکھوں کی سنکٹیا میں کسان آتمتیا کر چکا پہنٹالیس سال میں سب سے بڑی بیروزگاری ہے یہ چناو میں وائدہ کرتے ہیں کسان کو لاغت کی ڈیٹھ گونی قیمت مہدی جی نے وائدہ کیا تھا سو دن میں کارا دن لیا کر کے ہر دیس واسی کی کھاتے میں پندرہ لاکھ کا وائدہ کیا تھا دیس میں جو بیروزگار ہے ان کو ہر سال اگر پردان منتری بنا تو دو کروڑ کو کام اور نوکری دوں گا ایک بھی وائدہ پورا کرنے کی بجائے الٹا جب کسان نہ بھاو کی بات کی نوزوان نہ روزگار کی بات کی تو کہہ رہے ہیں یہ دیس دروئی ہے میں سبستہ ہوں آج سیکر ناسک کے بعد سب سے بڑا پیاج اتپادک کسان ہے دونوں کی سرکار ہے ایک ہی پردیس میں ہے ایک ہی دیس میں ہے لیکن اس کسان کو آج دو اور پونی دو روپے میں پیاج بیچنا پڑ رہا ہے پندرہ دن تک یہ آنکھا کسان لڑا کلیکٹر جو کندر اور راجے سرکار کا پرتینی دی ہے ہزاروں کسانوں کے بیچ میں آکے کہا کہ سرکاری خرید شروع ہوگی لیکن ایک کلو بھی پیاج نہیں خرید کر گئے کسان کی محنت کو لوٹا جا رہا ہے اور عام بھوگتہ خرید کے سبجی کے لے جاتا ہے تو دس سے پندرہ روپے اس کو دینا پڑتا ہے ہمیشہ ہم نے چاہے وہ کسان کی بجلی بچانے کا سوال ہو کرجا مافی نیتیوں سے جو ہوا ہے سوامینا تنائیو کا ریپورٹ لاغو ہو میں سمجھتا ہوں آج سب سے بڑی فقر ہمیں اس کی ہے وہ بیدان سباب میں امرارام پیمرارام گئے ایک نہیں گئے لیکن آج تمام وہ دیش کی پارٹیوں کو چاہے وہ کونگریس پارٹی ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو اور چاہے ٹی آر ایس ہو چاہے جنتہ دل آپ کا اڑیشہ کا جنتہ دل ویجو ہو سب کو کسان یاد دا رہا ہے ابھی راہل گاندی نے بیدان سباب چراہوں میں چار میں نے پہلے کہا تھا کسانوں کا وہ دس سو دن میں پندرہ لاگ لیا رہے تھے ہم دس دن میں کسانوں کا سمپون کرجا ماف کر دیں گے اور اب کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں ہم نے سمپون کرجا ماف کر دیا ایک بھی کسان بتا دیں جس کا سمپون کرجا راجستان میں ماف ہوا ہو اس لئے کیول دھوکہ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو مجبور کیا ہے اور یہ جو آج پانی کی قلت راجستان اور سیکر جلے میں آدھے سے زیادہ گاؤں پینی کے ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں اور ایک مہنے میں جہاں دو ازار سے لے کے ساڑھے تین ازار روپے کیول اپنے پریوار کو اور پسودن کو بچانے کے لیے یہ تو کیول گائی پہ پابندی بچڑے پہ پابندی اونٹ پہ پابندی کسان کو میں سمجھتا ہوں یہ جو دیش کی سرکار آئی ہے سب سے بڑی کسان اور جن ویرودی سرکار ہے ویہاپار میں ایف ڈی آئی ریل میں ایف ڈی آئی بینک اور بیما میں جو تمام طرح ویدیشی کمپنیوں کو چھوٹ دے کر کے اس دیش کی جنتہ کو بدحال کیا ہے اور کمپنیوں کو مالا مال کیا ہے اس کے خلاف ہمارا سنگرس ہے اور میں سمجھتا ہوں سمیدہ نند اور سباس مہریہ کو یہاں کی جنتہ نے چنکے بیجا ہے سنسد میں بیجا ہے نئے وہ جنتہ کی سمجھتے ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں آتے ہیں نئے وہ کسان کے بیچ میں آتے ہیں وہ نئے دلیت سوشت کوئی سرکار نے جس طرح سے ہے یہ دل بدلو ہیں راجستان کے باری امیدوار ہیں یہی بارتے جنتہ پارٹی کہتی تھی جب بلرام جاکھڑ بوٹا شنگھ آئے تھے جب یہ کہہ رہے تھے کہ باری ہیں اور ابھی ہریانہ کے جن کا ایک بھی مددہ تھا سوبینا نند سرشتی کا گاؤں نہیں بتا سکتا اس سے زیادہ افسوس جنگ بات کیا ہوگی اور جب ٹیکٹ دوبارہ دیا گیا تو بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتا اور کاری کرتا ہی کہہ رہے تھے کہ پانچ سال میں ہماری سود نہیں لی تو اب جنتہ کی کیا سود لیں گے یہ حالت ہے اور جو دل بدلو جو اس پانچ سال میں تین دل بدل چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی سے نردلی ہے اور کونگریس جو یہ آوازہ بھی لگی ہوئی ہے اس سیکر سنسد کی جنتہ دیکھ چکی ہے ان کا سپایا کرے گی اور اپنے حق اور عدکاروں کی آواز جو بہتر سال میں نہیں اٹھی ہے اس کو دیش کی سنسد میں بھیجنے کا کام ہم پہلے بات کرتے ہیں کونگریس کی پھر اس کے بعد میں بیجے پی کی بات کریں گے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چھے جار روپے مہینے کے حساب سے وہ کیا اس کی مہور کے اس طرح کے پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے آپ سے کیا کسانوں تک بھی پہنچی ہے اس کا کیا جائے جائے کونگریس نے پچاس سال تک اس دیش میں راج کیا ہے ایک ستر گونیس سو ستتر تک راج کیا ہے جب ان کو نیائی نہیں لگی اس دیش کا انداتہ آت متیا کر رہا کر جے کے کارن دیش کا بیروزگار سب سے ان کے ساتھ انہوں نے نیائی نہیں کی پانچ سال پہلے ان کا ہی راج تھا دس سال تک ان کو یاد نیا یاد نہیں آئی کیا دس سال پانچ سال پہلے کسان آت متیاں نہیں کر رہا تھا کیا دیش میں بیروزگاری نہیں تھی اب کیول نیا کے نام سے لوگوں کو بوٹ میں تھگنا چاہتے ہیں چاہے راہل گاندھی ہو چاہے سوگ لو تو ابھی ابھی چار مہینے پہلے جو وائدہ کیا تھا اس کا آسنا آپ دیکھ رہے ہیں تو نشید روپ سے اس جانسے میں آگے ایک سو تری سٹ والی بھارتی جنتہ پارٹی جس کو امید سان ہے ایک سو اسی کا ٹارگیٹ رکھاتا رشی نہیں آئے بھارتی جنتہ پارٹی ہاری کونگریس جیتی نہیں ایک سو ایک سیٹ آج کی تاریخ میں بھی نہیں